ہلو اسلام علیکم میں محمد اسمان علمی علم کی چینل پر آپ کو ایکزیم سکرین نے اپنے اوریجن 3 کے نیو کارڈز کو ڈسکلوز کیا ہے آئیے میں آپ کو پتاتا ہوں جب آپ ان نیو کارڈز کو یوز کریں گے تو ان کا کیا بینیفٹ ہوگا میں آپ کو اس ویڈیو میں اوریجن 3 کے نیو بیک اینڈ ماؤت کارڈز کے بارے میں پتاؤں گا تو جو فرسٹ میں آپ کو بیک کارڈ کے بارے میں پتاؤں گا تو فرسٹ کلاس ریپٹائل اور اس کا فرسٹ کارڈ ہے بونی سائل اور اوریجن 2 کی طرف دیکھتے چلیں تو اس کارڈ کا بینیفٹ یہ تھا اگر آپ اوریجن 2 میں اس کارڈ کو استعمال کرتے تھے جب آپ کی اس ایکزی کی جو شیلڈ بریک ہوتی تھی تو یہ آپ کو ایک کارڈ ڈراؤ کر دیتا تھا آپ کا ایک کارڈ انکریز ہو جاتا تھا اور یہ ایک 70 کا اٹیک اور 70 کی شیلڈ ہے اوریجن 3 میں اس کارڈ کا بینیفٹ اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے ہیں جب آپ کی ایک در مردمہ ڈبل اٹیک کرے گا اور ارجن 2 میں اس کارڈ کو بینیفٹ تھا اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے تھے تو یہ کسی بھی اگر آپ فرض کریں آپ کے اوپننٹ کے پلانٹ نے کوئی بھی کارڈ یوز کیا جس میں شیلڈ ہے تو یہ آپ کی اوپننٹ کی سیکنڈ ایکزیگیوں پر جاپر اٹیک کر دیتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ دو اور کارڈز کو کمبائن کر کے چلتے تھے اور اوریجن تھری میں جو اس کے بینفٹس ہیں وہ چینج کر دی گئے ہیں اگر آپ اس کارڈ کو اوریجن تھری میں یوز کریں گے تو اس کا بینفٹ یہ ہوگا کہ جب آپ کی کسی بھی اوپننٹ ایکزیگوں پر اٹیک کرے گی تو یہ اس کے اوپر تین مرتبہ ٹوئنٹی فائب پر اٹیک کرے گی جو نیکسٹ کارڈ ہے وہ پڑا گرین تھونز اور اوریجن ٹو میں جو اس کا بینفٹ تھا اور یہ زیرو کا کارڈ تھا ٹوئنٹی کی شیلڈ ٹھلٹی کی شیلڈ تھی اور ٹوئنٹی کا اٹیک تھا اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے تھے تو ڈبل کارڈ کمبائن کوئی بھی ڈبل پلانٹ کارڈ اس کے ساتھ کمبائن کرنے پر اس کی شیلڈ ڈبل ہو جاتی تھی گرو ہو جاتی تھی اور جو اوریجن ٹری میں اس کا بینفٹ ہے اگر آپ اوریجن ٹری میں اس کارڈ کو یوز کریں گے جب بھی یہ آپ کی اوپن ایکزیگوں پر اٹیک کرے گا تو یہ اس کے اوپر دو کا پوائزن بھی لگا دے گا اور اگر یہ آپ کی کسی بھی اوپن ایکزیگوں پر سکس ٹائمز ہٹ کرتا ہے تو یہ اپنی بیس ایچ بی کو بھی انگریز کر لے گا جو نیکسٹ کارڈ ہے بڑا ہوا ہے بڑا انڈین سٹار اور یہ ایک سیکرٹ کارڈ ہے اس کے اٹیک اور شیلڈ کے بارے میں ابھی نہیں پتایا گیا تو میں اس کے بینفٹ کے بغارے میں آپ کو بتاتا چلوں تو اگر آپ اس کارڈ کو یوز کریں گے تو جب بھی آپ کی کسی بھی اوپن ایکزیگوں پر اٹیک کرے گا تو اگلی باری میں اٹیک کرنے کے بعد جتنی آپ کی شیلڈ لوس ہوئی ہوگی اس کا 25% آپ کے اوپن ایکزیگوں پر ریفلکٹ کر دے گا برس کریں آپ کی ہنڈرڈ کی شیلڈ اگر آپ کی 25% یہ اس کے اوپر ریفلکٹ کرے گا اگر آپ وہ آپ کی شیلڈ کے اوپر اٹیک کرتا ہے نیکسٹ رن میں اور اوریجن 3 میں جو اس کارڈ کا بینفٹ تھا اگر آپ اس کارڈ کو اوریجن 2 میں یوز کرتے تھے تو یہ کارڈ لگانے پر آپ کی اوپن ایکزیگ جب بھی آپ کے اوپر کوئی بھی میلہ کارڈ جو آپ کے قریب آ کر اٹیک کرے تو اس کو 40% اٹیک کو ریفلکٹ کر دی تھی ہر میلہ کارڈ کے اوپر یہ 40% کا اٹیک ریفلکٹ کرتی تھی اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے ہیں تو یہ 20 کا اٹیک اور اٹیک کی شیلڈ تھی اور اوریجن 3 میں اس میں بہت سے چینجن کر دی گئے ہیں اگر آپ اس کارڈ کو یوز کریں گے اوریجن 3 میں تو یہ اس کا بینفٹ ہوگا جب بھی آپ یہ کارڈ لگائیں گے اور یہ کارڈ اٹیک کرے گا کسی بھی ایکزی کے اوپر تو اگلی باری پر اٹیک کرنے کے بعد یہ آپ کی جتنی شیلڈ لوسٹ ہوگی اس کا 25% یہ آپ کے اوپن اٹ کے اوپر ریفلکٹ کر دے گا اور جو نیکسٹ کارڈ ہے وہ پڑا ریڈ ائر اور یہ ایک 65 کی شیلڈ ہے اور ایک اسکل کارڈ ہے یہ آپ کے کسی بھی اوپن اٹیک اٹیک کرے گا اور اس کا کوئی بینفٹ اور نہیں پتایا گیا اور جو اوریجن 3 کے طرح دیکھتے چلیں تو یہ کارڈ بہت بینفیشل تھا کیونکہ اس کا 145 کی شیلڈ تھی اور 10 کا اٹیک تھا اگر ہم اس کارڈ کو یوز کرتے تھے جب ہر راؤنڈ میں اس کے اوپر 15 کی جو ایکزی شیلڈ اس کی اٹجسٹ ہو جاتی تھی اس کی شیلڈ انگریز ہو جاتی تھی لیکن اوریجن 3 میں جو اس کا بینفٹ ہے اس کا یہ اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے ہیں تو یہ صرف سیمپل 65 کی شیلڈ دے گا اور یہ کسی بھی ایکزی کو اوپر اٹیک کرے گا تو یہ 65 کی شیلڈ دے گا دیفنڈ کرے گا آپ کی ایکزی کو جو نیکسٹ کارڈ پر پڑا کرو اور یہ 60 کا اٹیک ہے اور one energy میں use ہوتا ہے اور اس کی type بھی secret ہے اس کے بارے میں نہیں پتا یا اٹیک ہے یا شیلڈ ہے اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے ہیں تو اس کا بینفٹ یہ ہوگا یہ ایکزی آپ کے اوپر ایکزی کے اوپر جب اٹیک کرے گی تو کسی بھی ایکزی کے ایکزی کے اوپر اٹیک کرے گی تو اگلی باری میں اٹیک کرنے کے بعد یہ اس کے اوپر چار باریوں کے لیے جو آپ پر اٹیک کرے گا وہ اس کے اوپر چار باریوں کے لیے بلیڈ بھی لگا دے گی اور اوریجن ٹو میں جو اس کارڈ کا بینفیٹ تھا اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے تھے تو آپ کی اپن اٹ ایک زی کی اٹیک کرنے پر آپ کا یہ کارڈ جب آپ کی کسی بھی اپن اٹ ایک زی کیوں پر اٹیک کرتا تھا تو اس کی شیلڈ کو مائنس کر دیتا تھا اس کی سپیڈ کو مائنس کر دیتا تھا تو اس کی جو سپیڈ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے آپ کی فسٹ باری ہوتی تھی لیکن اوریجن ٹری میں بھی اس کے بینفیٹ چینج کر دے گئے ہیں اور جو نیکسٹ کلاس پر پڑی برڈ برڈ کلاس کا جو فسٹ کارڈ ہے بلون کر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے ہیں تو یہ سکسٹی کا اٹیک ہے اور ون اینرڈ جی میں یوز ہوتا ہے اس کا بینفیٹ یہ کر آپ کی یہ ایک زی کسی بھی اپن اٹ ایک زی کیوں پر جب اٹیک کرے گی تو یہ اس کے اوپر چار باریوں کے لیے فیر اپلائے کر دے گی اور اوریجن ٹو میں اس کا جو بینفیٹ ہے اگر آپ اوریجن ٹو میں اس کارڈ کو استعمال کرتے ہیں تو یہ فورٹی کا اٹیک تھا اور زیرو شیلد تھی اور ون اینرڈ جی میں بھی یوز نہیں ہوتا اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے تھے تو یہ ڈیفینڈنگ کے طور کے آپ کے اوپن اٹیک زی کیوں پر فیر لگا دیتی تھی اگر وہ اوپن اٹیک آپ کے اوپر دوبارہ اٹیک کرتا ہے تو یہ آپ کی خود کی سیلف پر فیر لگا دیتی تھی لیکن اوریجن ٹھی میں جو اس کا بنیفیٹ ہے گر اوریجن ٹھی میں آپ اس کارڈ کو یوز کریں گے تو اس کا اٹیک بھی انکریز کر دیا گی اور اس کا بینیفیٹ یہ ہے کہ آپ کی اوپر اگین فیر نہیں لگے گا آپ کی اوپن اٹیک اونٹ کے اونٹ پر جب یہ ایک زی اٹیک کرے گی اس کارڈ کے ساتھ تو اس کے اوپر چار باریوں کے لیے فیر بھی لگ جائے گا اور سکسٹی کا اٹیک بھی ہے تو نیکس کارڈ اب اپڑا کیو پائیڈ اور یہ سکسٹی کا اٹیک اور ون اینرڈی میں یوز ہوتا ہے اور یہ بھی ایک اٹیکنگ کارڈ ہے اور اگر آپ یہ کارڈ یوز کرتے ہیں جب یہ کارڈ آپ کی اپن اٹیکزی کے اوپر اٹیک کرے گا تو اس کے اوپر چار باریوں لیے لیڈ اپلائے کر دے گا اور اوریجن ٹو میں اس کا بینفٹ تھا اگر آپ اوریجن ٹو میں اس کارڈ کو یوز کر دیں تو یہ آپ کی اپن انڈ کسی بھی ایگزی کی انا موریل ڈاؤن کر دیتی اور موریل کا بینفٹ ہوتا ہے بیسٹ کا سب سے ہائی موریل ہوتا ہے اگر آپ بیسٹ کے موریل فورٹی سے پلس ہوتا ہے تو وہ کریٹیکل اٹیک کرتا ہے اور یہ اس کا موریل ڈاؤن کر دیتی تھی اور اس کے ریڈ لائنز میں آنے کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں اور اوریجن ٹری میں اس کا بینفٹ اگر آپ اس کارڈ کو یوز کریں گے تو یہ سکسٹی کارڈ کرے گا ون انرڈی میں یوز ہوگا تو یہ آپ کے اپن انڈ کے اوپر اٹیک کرتے ہی اس کے اوپر چار باریوں کے لیے بلیڈ اپلائے کر دے گا یہ برڈ کا نیکسٹ کارڈ ہے بڑا ریون اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے ہیں تو یہ ایک شفل کرے گا جنگس کو ایک جن شفل کرے گا اور آپ کے اوپن انڈ کا کوئی بھی ایک کارڈ کو ڈسکارڈ کر لے گا اور یہ 60 کا اٹیک اور ون انرجی میں یہ یوز ہوتا ہے اور نیکسٹ کارڈ ہے بڑا پیجن پوزٹ اور یہ 55 کا کارڈ ہے اور ون انرجی میں یہ یوز ہوتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے ہیں تو آپ کے امپر کوئی بھی ایک جو ڈیبوب ہے وہ اپن اٹھ کے امپر ٹرانسفر کر دے گا اور اس کا اوریجن 2 میں جو بینفٹ تھا اوریجن 2 میں اس کارڈ کو آپ یوز کرتے تھے تو یہ 120 کا اٹیک تھا اور 30 کی شیلڈ تھی اور آپ کی اس ایک جو پر جو آل ڈیبوب آپ کی ساری خامیہ آپ کی اپن اٹھ کے ایک جو پر ٹرانسفر ہو جاتے تھے لیکن اوریجن 3 میں بھی اس کی بینفٹس اگرہ چینج کر دے گئے ہیں اور جو نیکسٹ کارڈ وہ پڑا ون انرجی میں یوز ہوتا ہے اور یہ ایک سیکرٹ کارڈ ہے اس کا اٹیک اور اس کی شیلڈ کے بارے میں ابھی نہیں پتایا گیا نہیں شوہ کی گئی تو اس کا بینفٹس کے بارے میں پتایا گیا اس کے بارے میں ڈسکس کریں اور اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کی اپن اٹ ایک جیگوں پر اٹیک کرتے ہی اگلی باری کے اوپر اس کی پچاسی پرسنٹ اسے اٹیک ریفلکٹ کر دے گی جب یہ ایک جیگ آپ کے کسی بھی اپن اٹ ایک جیگوں پر اٹیک کرتی ہے اس کے بعد یہ اس کے اوپر پچاسی کا اٹیک ریفلیکٹ کرے گی اور اوریجن ٹو میں اس کا کارڈ کا جو بینفٹ تھا اگر آپ اس کارڈ کو یوز کر دے تھے تو یہ ون تھلٹی کا ہائیسٹ اٹیک تھا اور اس کی شیلڈ زیرو تھی اور یہ ون انرجی میں یوز ہوتا تھا اگر آپ کے سامنے کوئی ایکوہ کلاس کی آگزی ہے اور آپ کی اس آگزی کی جو لائف ہے وہ ففٹی پرسنٹ کے بلو ہے تو یہ ڈریکٹ آگزی کے اوپر اٹیک کریں گے اس کے باقی کارڈ بھی ایکوہ کے اون پر چلے جائیں گے اور اوریجن ٹری میں بھی اس کے کارڈ کے بینفٹ چینج کر دے گئے اس کے اٹیک اور شیلڈ کے بارے میں ابھی نہیں شوک کیا گیا اور جو نیکسٹ کارڈ بھارا 3 فیتر اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کی اوپننٹ ایک ایک ایکزی گھوپنی آپ کی اوپننٹ کی جو تھری ایکسیز ہیں ان آل ایکسیز کے اون پر یہ اٹیک کرے گا آپ کی آل انیمیز میان ایکسیز یہ آپ کے اپن ایڈ آل ایکزی کیوں پر ٹوئنٹی فائیو پر ڈیمیج ڈالے گا اور جو اوریجن ٹو میں اس کارڈ کا بینیفٹ تھا اگر آپ اوریجن ٹو میں اس کارڈ کو یوز کرتے تھے اگر آپ کی ایکزی کیوں پر کوئی ڈیبوب ہے مینز کہ آپ کی برڈ کیوں پر کوئی خامی لگی یا کوئی ڈیبوب لگاو ہے تو یہ کارڈ ٹوئنس مطلب ڈبل اٹیک کرتا تھا ٹوٹی کا ڈبل ڈیمیج ڈالتا تھا اگر فرص کریں آپ کی ایکزی کیوں پر کوئی ڈیبوب نہیں ہے تو یہ صرف ٹوٹی کا ڈیک کرے گا وہ ٹین شیلد دے گا اور زیرو انرجی میں یہ یوز ہوتا ہے اور جو نیکس کلاس ہے پڑی بیسٹ بیسٹ کا سب سے پہلا کارڈ ہے رونن اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے ہیں یہ پچاس پرسنٹ بور ڈیمیج دے گا پر انرجی پر آپ اس راؤنڈ میں اس باری میں آپ جتنی انرجی یوز کریں گے یہ ان انرجی اس کے اون پر ففٹی پرسنٹ مور ڈیمیج دے گا اور اوریجن 3 میں اس کارڈ کا بہت بینفیٹ تھا بیسٹ کا یہ سب سے ہائیسٹ اٹیکنگ کارڈ تھا اور اگر آپ اس کارڈ کو اوریجن 2 میں یوز کرتے ہیں تو یہ اس کا نام تھا سنگل کم بائٹ اس کے ساتھ دو اور ایڈنشنل کارڈ کو یوز کرنے پر یہ 191 اٹیک کرتا تھا یہ سنگل کارڈ اور اوریجن 3 میں بھی اس کا بینفیٹ چینج کیا گیا ہے اور جو پیسٹ کا نیکس کارڈ اب پڑا ہے ہیرو اور یہ 60 کا اٹیک اور اپن انرگی میں یہ یوز ہوتا ہے اگر آپ اس کارڈ کو یوز کریں گے جب بھی آپ کی اپن انٹ ایک سنگل پر اٹیک کرے گا تو یہ کوئی بھی ایک کارڈ ڈراؤ کر لے گا آپ کا ایک کارڈ انکریز ہو جائے گا ایک کارڈ بڑھ جائے گا اور بیٹل وی ٹو میں جس کارڈ کو جو بینفیٹ ہے اگر آپ اسے بیٹل وی ٹو میں یوز کرتے ہیں تو یہ زیرو کا اٹیک ہے اور 55 کا یہ اٹیک ہے اور زیرو کی شیلڈ ہے اور یہ زیرو انرگی میں یوز ہوتا ہے اور اس کارڈ کا بینفیٹ یہ ہے جب آپ کسی ایکوا ایکوا برڈ ڈان کے اون پر جب بھی یہ ایکزی اٹیک کرے گی تو یہ ایک کارڈ ڈراؤ کر لے گی اگر یہ کسی ریپٹائل یا بیسٹ کے اون پر اٹیک کرتی ہے تو یہ کوئی کارڈ ڈراؤ نہیں کرے گی یہ صرف 55 کا اٹیک دے گی اور اس کا اورجن 3 میں جو بینفیٹ ہے اگر آپ کسی بھی آگزی کے اون پر اٹیک کریں گے تو یہ 60 کا ڈیمیج بھی ہے ون انرگی میں یوز ہوتا ہے اور یہ ایک کارڈ ڈراؤ کر لے گی کسی بھی اوپن اٹیکزنگ پر اٹیک کرتے ہیں اس کی کلاس کا کوئی انہوں نے نہیں پتایا کسی بھی اوپن اٹیکزنگ پر اٹیک کرنے پر یہ کوئی بھی ایک کارڈ ڈراؤ کر لے گا آپ کا ایک کارڈ انکریز ہو جائے گا اور نیکسٹ کارڈ ہے پڑا 60 کا اٹیک اور ون انرگی میں یوز ہوتا ہے اور یہ ون اٹیک ہے اور اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کی اوپن اٹ ایکزیگیوں پر اٹیک کرتے ہی اس کے امپر چار باریوں کے لیے بلیڈ اپ لائے کر دے گا اور جو نیکسٹ کارڈ ہے پڑا بیست کلاس کا وہ ہے پڑا رسکی بیست اور یہ نائنٹی کا اٹیک اور ون انرری میں یہ یوز ہوتا ہے اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے ہیں جب یہ آپ کی اپن اٹڈ ایگزی کے ہم پر اٹیک کرے گی تو اس کے امپر دو باریوں کے لیے بیکنس لگا جی گی وہ آپ کی اپن اٹڈ ایگزی کمزور ہو جائے گی تو اس کے کلنگ چانس بھی انکریز ہو جائیں گے تو بیٹل بی ٹو میں اس کے جو بینفٹ تھے اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے تھے تو یہ آپ کے اوپن اڈ کیوں پر اگر آپ کی یہ ایکزی لاسٹ ٹینڈ میں ہے تو یہ اس کے اوپر ون ففٹی پرسنڈ مور ڈیمیج ڈالتی تھی سمجھل یہ دھائی سو سے تین سو کا اٹیک لگتا تھا اور عام طور پر جب یہ اٹیک کرتا تھا تو یہ ون ففٹی کا تھا اور اورجن تھری میں جو اس کی اپ ڈیٹس کی گئی ہیں اس میں اس کارڈ کا بینفٹ کیا ہے یہ نائنٹی کا اٹیک کرے گا اور اگر یہ ایکزی آپ کی اوپن اڈ ایکزی کیوں پر جب اٹیک کرتی ہے تو اس کے اوپر دو باریوں کے لئے ویکنس بھی لگا جائے کہ اس کی کلنگ چانس اور انکریز ہو جائیں گے اور نیسٹ کارڈ ہے اور اس کی شیلڈ اور اٹیک کو ابھی سیکرٹ رکھا گیا اس کے بارے میں بیان نہیں کیا گیا تو اس کا جو بینفٹ ہے آئیں اس کے بارے میں جانتے ہیں اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے ہیں جب بھی آپ کے کسی بھی اوپن اٹ اینیمی کے اوپر اٹیک کرے گا تو اگلی باری کے اوپر آپ کے ایک اور کارڈ ایڈ کر دے گا اس کا نام ہوں گا لیمبر شیلڈ ایک اور کارڈ آپ کا ایڈ ہو جائے گا اور اس کا اور بیٹل وی ٹو میں بینفٹ یہ تھا اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے تھے تو یہ آپ کی نائنٹی کا اٹیک تھا اور ایٹی کی شیلڈ تھی اور جب آپ اس کارڈ کو یوز کرتے تھے تو اس کی شیلڈ اور اس کی جو اٹیک وہ بلکل ایکول ہو جاتا تھا اگر یہ کسی پلانٹ کلاس کے اوپر ٹارگیٹ کر رہی ہے تو اور جو بیس کا نیکسٹ کارڈ ہے اور بال اور اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے ہیں تو جب بھی آپ کے کسی بھی اوپن اٹ ایگزیگوں پر اٹیک کرے گی تو اس کے اوپر یہ فورٹی کا اٹیک دو مرتبہ ہٹ کرے گی اور اس کا بیٹل وی ٹو میں بینفٹ یہ تھا اگر آپ اس کارڈ کو بیٹل وی ٹو میں یوز کرتے ہیں تو اس کا بینفٹ یہ ہے کہ آپ کی اوپن اٹ ایگزیگوں پر تھری ٹائمز ہٹ کرے گی فورٹی کا اٹیک آپ کی اوپن اٹ کسی بھی ایگزیگوں پر تھری ٹائمز لگے گا اور جو نیکسٹ کلاس ہے پڑی وہ ہے بگ اور بگ کلاس کا جو فرسٹ کلاس ہے وہ پڑا سنیل شیل اور اس کے اٹیک اور شیلڈ کے بارے میں بھی سیکرٹ رکھا گیا ہے اور اس کے بینفٹ کے بارے میں جانتے ہیں اگر آپ اس کارڈ کو یوز کریں گے تو آپ کی کسی بھی اوپن اٹ ایگزیگوں پر جب اٹیک کر دے گی تو یہ ایک شفل جیو ایک اور کارڈ یہ آپ کی اوپن اٹ اینیمی کیونی سے ڈسگار کر لے گی یہ ایک کارڈ آپ کی اوپن اٹ اینیمی سے ڈسگار کرے گی اور اس کا بیٹل وی ٹو میں جو بینفٹ سا اگر آپ اسے بیٹل وی ٹو میں یوز کرتے ہیں تو اس کا بھی بہت بینیوٹ تھا رپٹائل کا یہ بیسٹ کارڈ ہے بکلاز کا اور یہ اگر آپ یوز کرتے تھے تو یہ آپ کی جب بھی شیلڈ بریک ہوتی تھی کوئی بھی ایکزی جب بھی آپ کی شیلڈ بریک کرتی تھی تو اس کے اون پر ایک سٹن لگ جاتا اور اس کا ایک کارڈ اٹیک ہوتا اور دوسرے کارڈ اس کا میس ہو جاتا اس کا بہت بینیوٹ تھا اور اوریجن 3 میں بھی اس کی چینجز کیے گئے ہیں لیکن اگر آپ کی وہ شیلڈ بریک کرتا ہے تو نیکس راؤن میں جب یہ آپ کی جب ایکزی اٹیک کر دے گی تو آپ کی اپن اینڈ کا کوئی بھی ایک کارڈ ڈسکارڈ کر لے گی اور نیکس کارڈ ہے بڑا گرائس بارم اور یہ بکلاز کا سب سے ہائیست اٹیک ہے اور یہ 120 کا اٹیک ہے اور یہ 2 انرجیز میں یوز ہوتا ہے اور یہ بھی ایک اٹیکنگ کارڈ ہے اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے ہیں تو آپ کے جتنے بھی اٹیکنگ کارڈ آپ اس آگزی کیوں پر لگائیں گے تو یہ اس کے اوپر 2 کا پویزن بھی اپلائی کرے گی صرف اسی ٹرن میں آپ اس کے اوپر ہیوی اٹیکنگ کارڈ سے لگاتے ہیں اس ٹرن میں تو یہ پر کارڈ کے اوپر دو کا پویزن بھی لگائے گی آپ کے اوپن اٹیکزی کے اوپر اور جو اس کے بیٹل وی ٹو میں جو اس کا بینفٹ تھا کر آپ اس کو یوز کرتے تھے تو یہ آپ کے کسی بھی اوپن اٹیکنگ پویزن لگا دیتی تھی ٹو کا اگر آپ اس کی چین بنا کر چلتے ہیں چین منز آپ ایک کارڈ ایک 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 گزی سے اور دوسرا کارڈ دوسری ایک گزی سے یوز کرتے ہیں تو یہ چین کمبائنیشن بن جاتا ہے اس کا اور تو یہ آپ کے اوپن اٹیکزی کے اوپر دو کا پویزن پر کارڈ ہٹ کرتی لیکن اورجین ثری میں بھی اس کے بینفٹ چینج کر دے گئے ہیں اورجین ثری میں آپ اس کارڈ کو یوز کریں گے تو آپ کی اس فرن میں اس باری میں آپ جتنے بھی ہیوی اٹیکنگ کارڈ لگائیں گے یہ پر کارڈ کے اوپر دو کا پوائزن آپ کی اوپننٹ کے اوپر اٹیک کرے گی لگا دے گا اور جو نیسٹ کارڈ ہے وہ بز بز اور یہ ٹونٹی کا اٹیک ہے اور ون انرجی میں یوز ہوتا ہے اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کی اوپننٹ آل اینیمیز مطلب آل ایگزیز کے اوپر یہ اٹیک کرے گا اور ساتھ ساتھ آپ کی اوپننٹ آل ایگزی کا ایک کارڈ ڈسگارڈ بھی کر لے گا اور اس کا بیٹل وی ٹو میں جو بینفٹ تھا اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے تھے تو یہ اٹیک کرتے ہی آپ کی اوپننٹ آل ایگزی کی جو سپیڈ ہے اسے اٹیک جو ہے اس کا مائنس کر دیتا 15% اس کا مائنس اٹیک ہو جاتا اگر وہ 100 کا اٹیک کرتی ہے تو وہ 50 کا یا 75 کا لگتا اور اوریجن 3 میں جو اس کا بینفٹ ہے اگر آپ اریجن 3 میں یوز کریں گے تو یہ آپ کی آل اوپننٹ ایمیز کی اوپر مطلب آپ کی اوپننٹ آل ایگزی کی اوپر یہ ہٹ کرے گا 20 اٹیک اور آپ کی اوپننٹ سے ایک کارڈ کو بھی ڈسگارڈ کر لے گا اور جو نیکس کارڈ ہے وہ پڑا بک کا سینڈل اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے ہیں تو یہ 200 ایٹ اگر آپ اس کارڈ کو یوز کریں گے تو آپ کی اوپننٹ ایگزی کی اوپر یہ دو باریوں کے لئے فیر لگا دے گا اور اس کے کوئی بھی دو کارڈ مس ہو جائیں گے اگر آپ کے جو ٹارگیٹ جس اگزی کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر پہلے ہی فیر لگا ہوا ہے تو یہ اس کے اوپر پچاس پرسنڈ موڈ ڈائمیج ڈالے گا موڈ ڈائمیج ڈیٹ کرے گا اور بیٹل وی ٹو میں اس کارڈ کو جو بینفیٹ تھا اگر آپ اسے بیٹل وی ٹو میں یوز کرتے تھے تو اگر آپ کا اوپر ایٹ کوئی بک کلاس ہے تو یہ اس کے اوپر فیفٹی پرسنڈ موڈ ڈائمیج ڈالتا اور اگر آپ کے سامنے کوئی بک کلاس ایکزی نہیں ہے تو یہ صرف ون ہنڈر ٹین کا اٹیک کرتا اور ففٹی کی شیلڈ تھی اور اس کے بک کلاس کے نیکسٹ کارڈ کے طرف چلتے ہیں اس کا نام ہے سکرب اور یہ تھرٹی کا اٹیک اور ون انرڈی میں یہ یوز ہوتا ہے اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے ہیں تو یہ تھرٹی کی شیلڈ گین کرے گا اور یہ آپ کی اوپر ایٹ ایکزی کی اوپر ڈاؤٹ لگا دے گا چار باریوں کے لیے اور یہ ساتھ ساتھ تھرٹی کی شیلڈ کو بھی گین کرے گا اور یہ ایک اٹیکنگ کارڈ ہے اور بیٹل وی ٹو کی طرف اس کا بینفٹ دیکھتے ہیں اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے تھے تو یہ آپ کی اوپر ایٹ ایکزی کی ہیلنگ کو بلوک کر دیتا تھا یہ آپ کی کسی بھی اوپر ایٹ اینیمی کی اوپر جب یہ اٹیک کرے گا تو یہ اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں دو باریوں کے لیے اس کی ہیلنگ کو بلوک کر دیتا تھا یہ خاص طور پر ایکوا ہیلر ایکزی کو کل کرنے میں کام دیتا تھا لیکن اوریجن تھری میں جو اس کا بینفٹ ہے اگر آپ اوریجن تھری میں اس کارڈ کو یوز کریں گے تو یہ تھرٹی کی شیلڈ گین کرے گا اور آپ کی اوپر ایٹ ایکزی کی اوپر اٹیک کرتے ہیں چار بارے کے لیے ڈاؤٹ بھی لگا دے گا نیکس کارڈ ہے بکلاس کا سپائٹی ونگ اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے ہیں تو یہ سیونٹی کا اٹیک اور انہی اینرڈی میں یہ یوز ہوتا ہے اور اس کا بینفٹ ہے اگر آپ اس کارڈ کو یوز کریں گے تو جب بھی آپ کی کسی بھی اوپر اٹیک کرتے ہیں تو یہ پچیس پرشنٹ موڈ ڈیمیج ڈیل کرے گا جب اس کی شیلڈ بریک ہوگی موڈ ڈیمیج کین کرے گا اور بیٹل وی ٹو کی طرف اس کا بینفٹ دیکھتے ہیں سپائٹ کی ونگ یہ زیرو کا کارڈ تھا اور یہ زیرو انرڈی میں یوز ہوتا تھا اور یہ ٹین کا اٹیک تھا اور تھلٹی کی شیلڈ تھی اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے ہیں تو جب بھی آپ کی اوپن اٹیک جنگ اوپر یہ کارڈ فسٹ میں لگاتے ہیں اور نیکس کارڈ میں اس کی شیلڈ بریک ہو جاتی ہے خاص طور پر پلانٹس کو کابو میں کرنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ہائیس شیلڈ لیتے ہیں تو ان کی شیلڈ 3-3 کارڈ میں بریک بھی نہیں ہوتی تو یہ کارڈ اس کا پینفٹ یہ تھا آپ فسٹ میں یہ کارڈ لگاتے ہیں اور نیکس راون میں آپ کوئی بھی ایک کارڈ لگا دیں تو آپ کے اوپن اٹ ایک جی کی شیلڈ بریک ہو جائے گی اس کی جتنی بھی ہائیس شیلڈ ہوگی آپ کے نیکسٹ کارڈ کے ایکول اس کی شیلڈ بریک ہو جائے گی اور یہ صرف انٹیل نیکسٹ راون تک سٹیبل رہتا ہے اور جو نیکسٹ کارڈ ہے وہ ایکول اس کا فسٹ کارڈ ہے بڑا ہرمٹ اور اس کا اٹیک یا اس کی جو شیلڈ ہے وہ ابھی انہوں نے شونے کی یہ سیکرٹ ہے اور اس کے بینفٹ کے بارے میں جانتے ہیں اگر آپ اس کارڈ کو یوز کریں گے تو جب بھی آپ کے کسی بھی اوپن اٹ اینیمی کے اوپر نشانہ بنائے گا تو یہ اس کے اوپر نگٹ لگا دے گا اس کے اوپر نیکسٹ راونڈ میں اس کے اوپر اٹیک کرے گا تو اوپر ایک نگٹ لگا دے گا اور اس کا بیٹل وی ٹو میں اس کا بینفٹ دیکھتے ہیں اگر آپ اس کارڈ کو بیٹل وی ٹو میں یوز کرتے ہیں تو اس کا ون ٹونٹی کی شیلڈ تھی ہائیر شیلڈ اور اس کے اوپر کوئی بھی آگزی کریٹیکل نہیں مار سکتی اس کا سب سے بڑا بینفٹ یہ تھا کیونکہ بیسٹ ہمیشہ کریٹیکل مار کے پلانٹ کو کل کر دیتا ہے یہ پلانٹ ایکزی کے لئے سوٹ کرتا ہے اگر آپ اسے پلانٹ میں رکھتے ہیں تو کوئی بھی بیسٹ یا مک آپ کی اس آگزیزوں پر کبھی بھی کریٹیکل نہیں مارے گا اور آپ یہ کارڈ یوز کرتے ہیں تو اور جو ایکوہ کلاس کا نیکسٹ کارڈ ہے بڑا بلو مون اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے ہیں تو یہ سکسٹی کا اٹیک اور ون انرجی میں یہ یوز ہوتا ہے اور اس کا بینفٹ گیا جب بھی آپ کی کسی بھی اوپن ایکزیوں پر اٹیک کرے گا تو یہ ایک کارڈ کو ڈراؤ کر لے گا کوئی بھی ایک کارڈ آپ کا انکریز ہو جائے گا یہ نیکسٹ کارڈ ہے بڑا گولڈ فیش اور یہ سکسٹی فائف کا اٹیک اور ون انرجی میں یوز ہوتا ہے اگر آپ اس کارڈ کو یوز کریں گے تو جیسے ہی آپ کی کسی بھی اوپن ایکزیوں پر اٹیک کرتا ہے تو کوئی بھی ایک کارڈ کو یہ ڈراؤ کر لے گا کہ ایک کارڈ انکریز ہو جائے گا آپ کا اس کے بیٹل وی ٹو کی طرف اس کے جو بینفٹس ہیں وہ دیکھتے ہیں اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے تھے تو اس کا بیٹل وی ٹو میں بینفٹ یہ تھا کہ جب بھی کوئی بھی اوپن ایکزی آپ کیوں پر اٹیک کرے گی تو آپ کی ٹو سپیڈ پر اٹیک پر پلس ہو جاتی تھی وہ بھی صرف دو راؤنڈ کے لیے اور آپ کی باری فسٹ آ جاتی تھی آپ کی باری پہلی ہوتی تھی تو آپ کی اٹیک میں بھی آپ کو بینفٹ ہوتا تھا آپ اوپن ایکزی کو آسانی سے کل کر دیتے تھے اور جو ارجن سوی کے ایکوا کو جو نیکسٹ کارڈ ہے وہ پڑا سپونگی اور یہ اس کی اٹیک اور اس کی شیلڈ کو سیکرٹ رکھا گیا اب اس کی ٹائپ کے بارے نہیں پتایا گیا اس کے بینفٹ کے بارے میں پتایا گیا اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے ہیں تو جب بھی آپ کی کسی بھی اوپن ایکزی کو نشانہ بنائے گی تو اگلی باری کے اس کے امپر 5 کا ڈیمیج بوسٹ لگا دے گی جب بھی آپ کی اس ایکزی کی شیلڈ بریک ہوگی تو یہ آپ کی اوپن ایکزی پر 5 کا ڈیمیج بوسٹ لگا گی ورنہ تو یہ صرف 60 کا اٹیک یہ 60 کی شیلڈ ہے اور جو نیکسٹ کارڈ ہے وہ پڑی اینی مونی اور یہ 50 کا اٹیک اور 1 انرڈی میں یوز ہوتا ہے اگر آپ کا یہ کارڈ اٹیک کر کے کوئی بھی ایک کارڈ راف کر لیتا ہے تو یہ 20 کی اچپی ہیل کرے گا اور ادروائز یہ 50 کا ہی اٹیک ہوگا اچپی ہیل نہیں کرے گا اور نیکسٹ کارڈ ہے پڑا یہ پڑا پرک اور یہ 30 کا اٹیک اور 2 انرڈی میں یوز ہوتا ہے یہ 2 انرڈی میں یوز ہوتا ہے لیکن اس کا اٹیک بہت لوہست ہے لیکن اس کا جو بینیفٹ یہ ہے اگر آپ اس کارڈ کو یوز کریں گے تو جب بھی آپ کی کسی آگزیوں پر اٹیک کرے گا اپن اٹیک اٹیک کرے گا فرض کریں آپ کے پلانٹ کے اپن اٹیک پلانٹ کے امپر کوئی بھی اس نے کارڈ یوز کیا ہے اور میڈ اٹیکزی کے امپر اس نے کوئی کارڈ یوز نہیں کیا یہ میڈ اٹیک کے امپر جا کے اٹیک کرے گا اور یہ 4 ٹائم ڈبل ہٹس کرے گا اگر آپ کی اپن اٹیک کی جو میڈ اٹیکزی ہے اس کی اچپی پہلے کم ہے مطلب اس کی اچپی 400 اس کی ٹوٹل اچپی اور اس کی لائف ذرا کم ہوگی لو ہوگی تو یہ اس کے امپر 4 ٹائمز ہٹ کرے گا یہ کارڈ تھلٹی گا ڈبل فور ٹائمز اس ایکزی کو پر ہٹ کرے گا اگر آپ کی اپن اٹ ایکزی کی جو سیکنڈ ایکزی ہے اس کی ایچ بھی زیرہ کم ہے اور جو نیکس کلاس ہے وہ بڑی وہ پلانٹ اور اگر آپ اس پلانٹ کا کلاس کے بارے میں جانتے ہیں اس کا جو فرسٹ کارڈ ایٹ رن اس کا سکسٹی کا اٹیک اور یہ بھی ایک اٹیکنگ کلاس میں آتا ہے اور اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے تو یہ منہ انرجی میں یوز ہوگا جب بھی آپ کی کسی اپن اٹ ایکزی کی امپر اٹیک کرے گا اٹیک کرنے کے بعد یہ اس سے مطالبہ کرے گا اور اپنی پچیس ڈیمیج کو انکریز کر دے گا جب بھی یہ اٹیک کرے گا آپ کی کسی بھی اپن اٹ ایکزی کی امپر تو یہ پچیس پرسنٹ موڈ ڈیمیج دیل کرنے کا مطالبہ کرے گا اور جو نیکسٹ کارڈ ہے پڑا اور یہ ہے پڑا چل اور یہ ون انرجی میں یوز ہوتا ہے اور اس کا بینفٹ کیا ہے اگر آپ اس کارڈ کو یوز کردے ہیں تو یہ آپ کی اپن اٹ ایکزشنگ پر جب اٹیک کرے گا تو یہ ایک مشروم کا مطالبہ کرے گا اور یہ جو نیکسٹ کارڈ ہے یہ سکل کارڈ ہے اس کا اور کوئی بینفٹ نہیں آپ کی اس سکلز کو ا Evangelion کر دے گا بہتر کر دے گا اور جو نیکسٹ کارڈ ہے وہ بڑا اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے ہیں تو اس کا بینفٹ یہ ہوگا یہ ایک سکل کارڈ ہے اور اگر آپ اس پلانٹ کارڈ کو بیٹل وی ٹو کی طرف دیکھتے چلیں تو اگر آپ بیٹل وی ٹو میں اس کارڈ کو یوز کرتے تھے تو اس کا بینفٹ کیا تھا یہ جانتے ہیں اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے تھے تو بہت بینفٹ تھا جب بھی آپ کی اس پلانٹ ایکسی کیون پر جتنے ڈی بوفز ہیں وہ آل ریموو ہو جاتے تھے آپ کی اس راؤن میں جب جس راؤن میں آپ یہ کارڈ یوز کرتے تھے یہ پورٹی فائیف کی شیلڈ پلس اور آپ کی اس اگسی کیون پر جتنے ڈی بوفز ہیں وہ آل ڈی بوفز کو ریموو کر دے گی اس کا بہت بینفٹ تھا اور اورجن 3 میں بھی اس کا یہی بینفٹ ہے کہ آپ اس کارڈ کو یوز کرتے ہیں تو یہ ایک انرجی میں یوز ہوگا لیکن بیٹل وی ٹو میں یہ فری کا کارڈ تھا اس کا یہ بہت بینفٹ تھا لیکن اورجن 3 میں جو اس کا بینفٹ ہے کہ آپ اس کارڈ کو یوز کریں گے تو یہ ایک سیکل کارڈ ہے اور جب بھی آپ کی کسی بھی اوپنٹ ایکزی کیوں پر نشانہ بنائیں گا تو یہ آپ کی اس ایکزی کیوں پر سے آل ڈی بوفز کو ریموف کر دے گا اور جو نیکسٹ کارڈ ہے پڑا پلانڈ کارڈ یہ ہے پڑا بترنگ کین اور یہ اس کی بھی اٹیک کیا شیلڈ کو سیکرٹ رکھا گیا اس کی بارے میں نہیں بتایا گیا اس کے جو بینیفٹس ہیں اس کے بارے میں میں جانتے چلیں اگر آپ اس کارڈ کو یوز کریں گے تو اس کا بینیفٹ یہ ہوگا جب بھی آپ کی کسی بھی اوپنٹ ایکزی کو نشانہ بناتی ہے تو اگلی باری میں اٹیک کرنے کے بعد آپ کی ایک کارڈ آپ کی انکریز ہو جائے گا اس کا نیم پیور وارٹر ہوگا تو جو نیکسٹ کارڈ ہے وہ پڑا منٹ اور یہ اس کی ٹونٹی کی شیلڈ ہے اور ون انرڈ جی میں یہ یوز ہوتا ہے اور یہ بھی ایک سکل کارڈ ہے اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے ہیں تو آپ کی یہ اوپنٹ آپ کی اس ایکزی کو یہ شیلڈ بھی دے گا اور آپ کی ٹیم میں سے کوئی ایک ڈی بوف کو بھی کلین کر دے گا کلینر لگا دے گا آپ کی ٹیم کی اوپر ایک راؤنڈ کے لیے کلینر لگا دے گا اور جو یہ نیکسٹ کارڈ ہے پڑا پمپکن اور پمپکن کا تو بیٹل وی ٹو میں بہت بینیفٹ تھا پلانٹ کو شیلڈ دینے کے لیے ہم یہ استعمال کرتے تھے اگر ہماری بیٹل وی ٹو میں پلانٹ کارڈ کی شیلڈ بریک نہیں ہوتی تو یہ ایک کارڈ بھی ڈراؤ کرتا تھا اور ون ٹین کا یہ شیلڈ بھی تھی اوریجن تھری میں جو اس کارڈ کا بینیفٹ اوریجن تھری میں آپ اس کارڈ کو یوز کریں گے تو اس کا بینیفٹ یہ ہوگا اس کی سکیلز کے بارے میں ابھی نہیں بتایا گیا کہ یہ کونسی ٹائپ کا کارڈ ہے لیکن اس کے بینیفٹ کے بارے میں جانتے ہیں اگر آپ اس کارڈ کو یوز کریں گے تو آپ کی کسی بھی اوپن اٹ اینیمی کے اوپر جم نشانہ بنائے گی تو اگلی باری میں یہ آپ کو اٹیک کرنے کے بعد ایک کارڈ ڈراؤ کر دے گا آپ کا کوئی بھی ایک کارڈ انکریز ہو جائے گا